اسلام علیکم میں اختر علی فرحان رحیم بیر خان سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کسی بھی تنے کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ بالکل مضبوط یعنی آپ ہاتھ سے اس کو زبردستی مطلب ہے زور دے کے دبا سکتے ہیں تب یہ شاید ممکن ہے کہ وہ ہو جائے نہیں تو اتنا وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹوٹ جائے ہاں اس کے علاوہ بی او پی کے دینے کا فائدہ یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے مطلب بہت ہی بہترین بہت ہی بہترین ریزلٹ آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلامو سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم پر آلے پاک پا آپ کو آپ کے اپنے چینل ایسو کنسلٹرنٹیاں میں ہمیں بات کریں گے فارس ورس بائٹ کے بارے میں دوستو ہم نے ہمیشہ ہی تلافی خاتوں کے بارے میں بات کیے تو تلافی خاتوں کے بارے میں جب ہم نے بات کی بہت ساری سنکیت کا بہت شانہ بنایا جا ہوں لیکن آج میں کچھ ایسی تیریں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت مفید ہوں گی اور خات مافیا کے لوگ یا ڈیلر آپ کو اس میں دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں فارس ورس میں ہمارے پاس ایک ہی شورت کا ڈی اے پی ہم نے اس کی مسائل کی وجہ سے اور اس میں دور امری کی وجہ سے اس کی احساسیت کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کو چھوٹ دیا جائے ہم نے بی او پی کی بات کی بی او پی کی جب بات کی تو دوست نے کہا بی او پی کے برکے لیا سردی میں سو جاتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں چینل پر ویڈیو پبلک ہونا شروع ہو گی ڈی اے پی کے بعد میں بات کی لوگوں نے کہا یہ تو اساسی ہے نہیں یہ تو تضابی ہے فارلیس میں بھی لوگوں نے اپنے ڈراغر باریاں شروع کر دیا لیکن آج میں اپنے دوستوں کو بتانا جاتا ہوں کہ کسی بھی فتل کے پیداواری پروگرام میں میں بی او پی کے دو سے تین اور تبھی کبھی پانچ بی او پی کیوں اعمال کرواتا ہوں یہ بڑی سمجھنے باری بات ہے دوستو یہ آپ کی جو زمین ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک مقصود مقدار میں فاسورس ہوتی ہے فاسورس زمین کا ایسا ہے دیفنیٹلی اس کے اجزار میں شامل ہے اب جب اپنی زمین کا تجزیہ کرواتے ہیں نا تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ فاسورس کچھ لوگوں کی زمین میں چھے پی پی ایم ہوتی ہے کچھ لوگوں کی زمین میں آٹھ پی پی ایم ہوتی ہے مسال دے رہا ہوں کچھ میں ٹری پی پی ایم ہوتی ہے اس طرح کہ آپ کو کچھ اندیلسل آپ کی لائم روپورٹ اگر آپ کھول کے دیکھیں گے نا تو ملے گے اب یہ بولتے ہیں یہ فاسورس بینک ہے کہ زمین کے اندر اتنا فاسورس ہے بینک کہتے ہیں جمع شدہ چیز کو نا جس میں جمع شد چیزیں جمع رکھ کے رکھی جاتے ہیں کوئی جمع پونجی تو یہ زمین کی جمع پونجی ہوتی ہے اگر زمین میں فاسورس صفر ہو جائے تو وہ پھر زمین نہیں رہتی میں انسان نا میرے اندر ایک دیل ہے اگر میرا دیل نکال دیا جائے تو مجھے ادھر کھڑا کر دیا جائے تو کیا میں انسان رہ جاؤں گا اگر میرا دیل ہی نہیں ہے یا میری آنکھیں نکال دی جائیں اور پھر بھی مجھے انسان ہی کہا جائے گا ایک اندھا انسان کہا جائے گا انسان نہیں کہا جائے گا تو وہ جو فاسورس کے باہر زمین ہوگی وہ لگڑی لولی یا اپاچ زمین ہوگی زمین تو نہیں ہوگی نا وہ پھر بنجر زمین ہوگی تو فاسورس بلائک کومینٹر رکھنا بڑا ضروری ہے ہم جو تذابی کھاتے دیتے ہیں تذابی کھاتے ہیں انسٹنٹ فود ہوتی ہیں فوری پودے میں چلی جاتی ہیں فوری پودے میں چلی حال کلیر ہوتی ہیں نا پانی میں تو زیادہ زمین میں رہتی نہیں ہے اگر وہ رہ بھی جائیں تو تھوڑی سی نیچے چلی جاتی ہیں پانی کے ساتھ تو روٹ زون سے یعنی یہ پودے کی ڈاڑ ہے اگر تذابی کھاتے ہم نے دی ہیں تو یہ پودے تو مل گئی ہیں اگر کوئی تھوڑی بہت فاسورس یا رہ گی کوباشی ہوگی یا کوئی اور پانی لگا تو یہ یہاں پر چلی گی یعنی یہ ایسا ایسا وہ تھوڑی تھوڑی نیچے چلنا سے ہو جاتی ہیں پھر ہم چیزیں لال یا ڈٹاوہ ہال لگاتے ہیں تو وہ پہ اوپر آ جاتی ہیں تو کہنے کا مبصد ہے دی اے پی کی بھی کھاتے ایسے نیچے جاتی ہیں یہاں پر یہ بھی نہ سمجھئے گا کہ پتہ نہیں تذابی کھاتوں پر یہ فارڈ ہے یہ تھاری کھاتے ایسے نیچے چلی جاتی ہیں لیکن تذابی کھاتے بھی بہرحال پانی میں حال کو دی رہا تو وہ بھی ایسے نیچے چلی جاتی ہے دی اے پی بھی ایسے نیچے جاتی ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ پتہ نہیں یہ مسئیبت تذابی کھاتوں پر لگتے ہیں بات ایک سمجھانا چاہ رہا ہوں جو وہ سمجھانا سمجھینے ہیں اوری بات پر بورٹ کیے گا آپ کو پھر فاس فرس بیک ضائع ہو جائے تو زمین بحال نہیں جاتی بنجر ہو جاتی ہے تو ہاں بیو بھی استعمال کرتے ہیں یہ ہے آہستہ آہستہ نکلنے والی کار آہستہ آہستہ ملتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ ملتی رہتی ہے بجائی میں دو تین بیٹ کیا اور بیٹ اس کے پھینک دیا رہے ہیں پوری فصل کو آہستہ آہستہ ملتی رہتی ہے یہ جو سٹینڈرڈ ہے دمین کا وہ مینٹے لہ جاتے ہیں اور وہ جو دوستوں کہتے تھے بیو بی کے بکٹیریا سردی میں سو ہو جاتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں لاکھوں اکڑ پار میں نے گندم کارٹ کروائی ہے بیو پی کے داتے آپ میرے چینل پہ کبھی سیلیکٹڈ ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں کیا ان دوستوں سے جن کی بیو پی کے بکٹیریا سو جاتے تھے کیا آپ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہاں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جو بکٹیریا سو جاتے تھے وہ جاگے کیسے ہیں زیہا نے جگایا تھے انہیں بولیے گا کہ زیہا نے ان بکٹیریا کو جگا کے رکھا تھا زیہا کی صلاحیت رکھتا ہے زیہا جدت کا علم بردار ہے زیہا کو جدت پہ یقین ہے کیونکہ اس کو اللہ کی رحمت پہ یقین ہے اللہ کے فضل پہ یقین ہے زیہا کے جتنے بھی فادمہ رہے ہیں وہ اُسر دینے والے ہیں اللہ کے فضل کی تلاش کرتی ہیں تو دوستو کوئی بیو پی کے بکٹیریا سوتے نہیں ہیں بغیر تحقیقے یہ باتیں پبلک کی گئی تھیں ان کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں تھا بی اے بی کے بارے میں بہت بلک مباد پبلک کیا گیا پچھلے سال بہرحال وہ لگے رہے ہم بھی لگے رہے اللہ نے فضل کیا تلابی قاتوں میں ہم نے جیت کرت گیا کہ یہ لے کرت گیا ہم نے ہو گیا ڈی اے پی کے بغیر فصلیں ہو جاتی ہیں اور بہت اچھی ہو جاتی ہیں اچھی پیداوار دیتی ہیں زیادہ پیداوار دیتی ہیں جدت کے اس سفر میں کامیابی آگ کو بھی مبارک ہو یہ سفر آپ دوستوں کے پر اس مورد پلوار آپ کو سریوٹ کرتا ہو پاکستان زندہ بار کیا جادم پائندہ بار تو یہ جو فصل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بادس کمات کاشت کی گئی تھی میں نے اس میں دو بوری بی او پی فی اکڑ ایک بوری یوریا اور ایک بوری این پی کی استعمال کیا ہے اس وقت تک آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ورائٹری جو ہے یہ دلکش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی مطلب نکل رہے ہیں پوری طرح سے یہ اس کے وہ نہیں نکلے سٹے نہیں نکلے لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ ہوپھولی کے بہترین ہے اوورال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہیں کہیں پہ آپ کو دنبی سٹی نظر آ رہی ہے تو یہ لیئرز جو ہیں وہ جس مطلب گئے پانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں یہ جہاں پہ یہ سپری جو ہے وہ میری غیر موجودگی میں ہوا تھا تو اس کی وجہ سے یہ بلیئرز آئی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ جو دنبی سٹی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہاں اس کے علاوہ بی او پی کے دینے کا فائدہ یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے مطلب بہت ہی بہترین بہت ہی بہترین ریزلٹ آیا ہے یہ وہ زمین ہے جہاں پہ میں نے گیارہ گیارہ بوری یوریا اور دو دو بوری ڈی ای پی بھی یوز کی لیکن مجھے اس طرح کا ریزلٹ نہیں ملا ابھی میں نے سب کچھ مطلب ختم کیا اس بار میرا جو ایوریج خرچہ ہے وہ بھی بہت کم آیا ہے گو کہ میں ایک چھوٹا زمیدار ہوں لیکن چھوٹے زمیدار کے لیے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اسے وقت پہ ہر چیز ملے